اسلام علیکم ویلکم ٹو وائلڈ رش ہمارے جسم کے دوسرے حصے پہ وہ فارمنک ایسٹ گرتا ہے تو کافی دیر تک ہمیں جلل محسوس ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیشن سے بھرپور ہونے والی ہے ہم ڈھوننگ اس بیٹل کو رات میں اس بیٹل کو ڈھوننا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ بیٹل نوکٹرنل ہوتے ہیں اس لیے ان کو رات میں تارچ لائٹ سے ڈھوننا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو بنے رہے گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائلڈ رش تو ہمارے اس سبجیکٹ کو رات میں ڈھوننا بہت ہی آسان رہتا ہے اگر آپ اس طرح کے ڈیزٹ والے ایریاں میں جہاں پہ بہت زیادہ جھاڑیاں ہوں فصلے ہوں تو آپ ان بیٹلز کو وہاں پہ ڈھون سکتے ہیں اور آج کے وقت یہ بیٹلز آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی یہ رہا ہمارا آج کا سبجیکٹ انتیا سیکس گوٹاٹا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی کچھ اور دیکھتے ہیں تاکہ میں زیادہ اچھے سے آپ کے ساتھ اس کی انفرمیشن شیئر کر سکو تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی یہ دیکھیں ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہمیں مل چکا ہے اور بڑی مزے کی بات وہ یہ کہ ان میں سے ایک میل ہے اور ایک فی میل یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک اور ڈھونتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا تیسرا بیٹل تو یہ بھی میل ہے یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے یہ دیکھیں یہ چونٹیوں کی جو بل بنی ہوئی یہ کولونی بنی ہوئی ہے یہ ہمیں اس کے پاس پاس ملے ہیں تو جی یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ جس کا سائنٹیفک نیم ہے انتیا سیکس گوٹاٹا سیکس گوٹاٹا اور ان بیٹلز کو کہا جاتا ہے سکس سپورٹیڈ گراؤنڈ بیٹلز اور ان بیٹلز کو ڈومینو بیٹلز بھی کہا جاتا ہے ابھی ہم ان کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ ان کی زیادہ اچھے سے انفرمیشن شیئر کر سکوں مجھے ایک چیز تو جی لائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ان بیٹلز کو ایسے پہلے آپ کے زخم کے اوپر کسی نے لال مرچ کی پوری مٹھی بھر کے پھینک دی ہو پہلے آپ کے اچھے خاصی جلن ہے اس کی اور کافی گندی سمیل بھی ہے اس کی اس کو سکس سپورٹیڈ گراؤنڈ بیٹل کیوں کہا جاتا ہے اگر آپ اس کی بوڈی کی اوپر یہ دھبوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ چھے ہوں گے 1 2 3 4 5 & 6 ان سپورٹ کی وجہ سے ان دھبوں کی وجہ سے اس بیٹل کو کہا جاتا ہے سکس سپورٹیڈ گراؤنڈ بیٹل اور اس کی بلیک بوڈی کی اوپر یہ وائٹ دھبوں کی وجہ سے ہی وائٹ سپورٹ کی وجہ سے ہی اس کو ڈومینو بیٹل بھی کہا جاتا ہے اور یہ بیٹل جو ہیں ایشیا میں پا جاتے ہیں ایفریقہ میں پا جاتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے ہارش انوارمنٹ میں جہاں پہ عام طور پہ انسیکٹ زندہ نہیں رہ سکتے لیکن یہ بیٹل جو ہیں بہت آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں سکس سپورٹیڈ گراؤنڈ بیٹل بیٹلز کی کیرابائیڈی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ نوکٹرنل بیٹلز ہوتے ہیں رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کو زیادہ تر رات کے وقت ہی نظر آئیں گے دن کے وقت یہ بہت کم نظر آئیں گے اور یہ بیٹلز بہت کمال کے پریڈیٹرز بیٹلز ہوتے ہیں بہت بہترین شکاری ہوتے ہیں جو کہ دوسرے کیڑوں کا دوسرے انسیکٹس کا شکار کرتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے باڈی پارٹس یاد رکھیں انسیکٹس کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں ہیڈ، تھاریکس، اینڈ، ایبڈومن آپ دیکھیں یہ اس کا بڑا سا مضبوط ہیڈ ہے اور یہ سینٹر والا حصہ جو ہے یہ بھی بہت مضبوط ہے اس کو کہا جاتا ہے تھاریکس اور یہ پیچھے والا حصہ جو ہے یہ کہلاتا ہے ایبڈومن اور اس کے اگر آپ آگے والے حصے کو دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے مینڈی بلز اور انہی مینڈی بلز سے ہم میل اور فی میل کا فرق تلاش کر سکتے ہیں اور یہی مینڈی بلز اس کو بہترین شکاری بناتے ہیں جو کہ چھوٹے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ عام بیٹلز سے کافی مضبوط اس کا شیل ہے اور یہ دیکھیں اس کی ٹانگیں کافی لمبی ہیں اور باقی بیٹلز جو ہیں اپنا ایبڈومن زمین کے ساتھ لگا کے چلتے ہیں لیکن یہ بیٹلز ہے زمین سے اچھے خاصی ہائٹ رکھ کے چلتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی سپیڈ چیک کرنے گا ابھی میں اس کو زیادہ اس نے اس نے پھر میری اوپر فارم ایک ایسٹ ریلیز کر دیا ہے اور اچھے خاصی بدبو ہے ابھی ہم اس کی فیمیل ڈھونتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ دور نہیں گئی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو میل اور فیمیل کا فرق دیکھانے والا ہوں اگر آپ اس بیٹل کے مینڈیبلز دیکھیں دیکھیں کتنے بڑے ہیں اور اگر ہم اس بیٹل کے مینڈیبلز دیکھیں تو دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں میل کے مینڈیبلز جو ہیں وہ فیمیل کی نسبت زیادہ لمبے ہوتے ہیں جبکہ فیمیل کے مینڈیبلز ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان بیٹلز میں میل اور فیمیل کا پتہ لگا سکتے ہیں ان بیٹلز کا ہمارے انوائرمنٹ میں اہم کردار اس لیے ہے کیونکہ یہ بیٹلز ہیں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو کھا کر ان کی تعداد کو کنٹرول کرتے ہیں بڑے ایڈلٹ بیٹلز ہیں وہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے انسیکٹ کو کھا لیتے ہیں جبکہ ان کے لاروہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں چھوٹیوں کی تعداد کو بہت بڑی حد تک کنٹرول کرتے ہیں ہوتا کیا ہے جب ان بیٹلز کے انڈوں سے لاروہ نکلتے ہیں وہ لاروہ جو ایسے فیرامن ریلیز کرتے ہیں ایسی خوشبو ریلیز کرتے ہیں جو کہ چھوٹیاں اپنی کلونی میں اپنے نیست میں ریلیز کرتی ہیں اس فیرامن کی وجہ سے اس خوشبو کی وجہ سے وہ لاروہ جو ہے چھوٹیوں کی کلونی میں گھوز جاتا ہے اور چھوٹیاں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لاروہ جو ہے انہی کی کلونی کا ممبر ہے انہی کی کلونی کا حصہ ہے تو اس طرح سے وہ لاروہ جو ہے چھوٹیوں کی کلونی میں رہتے ہوئے ان کو کھاتا رہتا ہے ان کی اتداد کو بہت بڑی حد تک کنٹرول کرتا ہے ان بیٹلز کا لائف سیکل بہت کمال کا ہوتا ہے ایک فیمیل انڈے دیتی ہے انڈوں سے لاروہ نکلتے ہیں جو کہ اڈل سے ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں لمبی سی سونڈی کی شکل میں ہوتے ہیں جس کے بڑے اوپر اٹھ ہوئے میڈیو بلز ہوتے ہیں جسم کے باگی حصو پر کانٹے نماؤں اس کے جو ہے ٹیکٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جہاں آتی ہے سٹیج کیوپا کی پیوپا کے بعد ہمیں ملتے ہیں اس طرح کے اڈلٹ سکس پورٹڈ گراؤنڈ بیٹلز ان بیٹلز کا میٹنگ سیشن بہت کمال کا ہوتا ہے آپ کو زیادہ تر جو بیٹلز ہیں ہمیشہ میٹ کرتے ہیں نظر آئیں گے ایک میل جو ہے فیمیل کی اوپر اس طرح سے بیٹھ کے دو سے چار چار سے آٹھ گھنٹوں تک میٹنگ کر سکتا ہے اس طرح سے اور میٹنگ کرتے کرتے ہی یہ چلتے ہیں اور بلوں میں ہالز میں گھو جاتے ہیں تو ان کیڑوں کی تعداد کو فیلحال کوئی خطرہ نہیں ہے سٹیٹس ان کا لیسٹ کنسرن ہے لیکن فصلوں میں زمینوں میں غیر ضروری سپری کا کیمیکلز کا استعمال ان کیڑوں کی تعداد کو خطرہ پہنچا سکتا ہے یہ تھی سکس پورٹیڈ گراؤنڈ بیٹلز انتھیا سیکس گوٹاٹا ڈومینو بیٹلز کے بارے میں اگر آپ ان کیڑوں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میرے علمیں آپ کی علمیں اور دیکھنے والے سب کی علمیں اضافہ ہو تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور انسیکٹ انیمل رپٹائل بڑ کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائلڈ حرہ راش